بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے چینل کو سکسکرائیب لازمی کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے تو میں آپ کو بٹھاؤں گا اس ویڈیو میں کمیز کی کٹنگ کے بارے تو یہ ایک ایسا ناپ ہے تقریباً یہ بہت زیادہ بنتا ہے اس ناپ کی شلٹر جو ہے وہ زیادہ بنتی ہے کیونکہ یہ عام سائج ہوتا ہے اس سے تھوڑا بڑا سائج ہو جائے تو پھر فل سائج میں آ جاتا ہے یہ فل سائج سے چھوٹا ہے تھوڑا لیکن یہ سائج جو ہے عام چلتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس چلٹر کی کٹنگ کے بارے تو آپ دیکھیں اس کی لنٹھ جو ہے وہ ترتالیس انچہ ہے آپ نے اسی حساب سے لنٹھ ناپ لینی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کو نیچے پیچ لگنا ہے اسی حساب سے جتنا پیچ لگنا ہے اتنی لنٹھ کم کر لیں اس کی اور بعد میں اس کا ناپ کال لیں تو سب سے پہلے آپ کو میں بتا ہوں گا اس کا تیرہ تیرہ اس کا ہے سولہ انچ آپ نے آدھی انچ زیادہ کٹنا ہے یہ ساڑھے آٹھ انچ رکھنا ہے یعنی کہ ستارہ انچ اور ادھر ستارہ انچ کا یہ نشان لگا لیں اور اس کے بعد اس کا جو موڑا ہے چولڈر موڑا وہ ہے یارہ انچ آپ نے ادھر سے اس کو یہ دیکھیں ساڑھے آٹھ انچ رکھ دینا ہے ساڑھے آٹھ انچ پہ نشان لگا دینا ہے اور ادھر سے بھی آپ نے ساڑھے آٹھ انچ پہ نشان لگانا ہے اور یہ نشان ساڑھے تین انچ گلے کا لگا دینا ہے یہ والا کیونکہ گلہ بعد میں جیسا بھی بنانا ہو وہیسا ہی کٹنا ہے کیونکہ پہلے گلہ نہیں کٹنا پہلے گلہ کٹ لیں گے اس کے سیپ سیپ جو وہ صحیح نہیں آئے گی بکرم کا کینویس کا گلہ کٹ کر وہ لگائیں گے تو سیف بنے گا تو آپ نے ادھر یہ والے نشان لگا لینے ہیں یہ دیکھ یہ نشان لگ گیا اور ایک نشان یہ والا لگا لینا ہے ایسے سیدھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی کمر کا نشان لگانا ہے اس کی کمر تقریبا پندرہ انچ پہ آئے گا یہ پندرہ انچ پہ کمر کا نشان آ گیا اور اس کے بعد اس کی جو ہپا ہے اس کا نشان لگانا ہے تقریبا بائیس انچ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ادھر سے ناب کر لیں یہ بالکل پورا آئے گا تیرہ انچ ٹھیک ہے اور اسی حساب سے آپ نے یہ کمر کا نشان لگانا ہے یہ بارا ہے یہ کمر کا نشان لگ گیا اور یہ نشان اس کا ہپا کا لگ گیا یہ دیکھیں یہ تینوں نشان مکمل ہو گئے کیونکہ اس کو ڈاٹھ نہیں ڈالنی یہ ویسے فٹنگ کرنی ہے اس کی تو اس کی جو چست ہے وہ ہے پچیس انچ ٹھیک ہے آپ نے آدھے انچ زیادہ رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ پچیس ہے نا تو آدھے انچ زیادہ رکھ لیں ٹھیک ہے تو ادھر نشان لگا لیں اکی آدھے انچ اس لیے زیادہ رکھ لیں کس ٹیم شلٹ کا ناپ آدمی ادھر سے لے لیتا ہے ادھر کی بجائے ادھر لے لیتا ہے تو وہ پھر ادھر جب نشان آتا ہے جو پچیس انچ پوری آ جائے گی اس لیے آدھے انچ اس کو زیادہ رکھنا ہے اور کمر اس کی جو ہے وہ ہے چوبیس انچ وہ آپ نے پوری پوری رکھنی ہے یہ چوبیس انچ اس کی کمر کا نشان لگ گیا اور ہی پجو ہے وہ ہے اس کی ستائیس انچ آپ نے ساڑھے تیرہ انچ ادھر سے رکھنا ہے تیرہ دویں شبی اور آز ستائیس ہو جائے گی یہ ادھر نشان لگا لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کا گیرہ وہ اٹھائیس انچ ہے آپ نے ادھر سے چودہ انچ پہ یہ والا نشان لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ نشان مکمل ہو گئے ابھی آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے اس در سے ایسے یہ دیکھیں یہ ادھر سے نشان لگا لیں اور ایک نشان یہ والا لگا لیں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ نشان بھی مکمل ہو گیا ابھی یہ والا نشان لگا لیں ادھر سے یہ والا نشان لگا لیں اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے دیکھ لیں پمیش کر کے ایسے طریقے سے یہ دیکھیں یارہ انچ پورا آ جائے گا اس کا مڑا تو ابھی آپ کو اس کی کٹنگ یہ دیکھیں ابھی ادھر سے ایک نشان یہ والا لگا لیں یہ بادو کی کٹنگ کرنے کے لئے یہ والا یہ ڈبل نشان ہو گیا اور اس نشان سے آپ نے اس سے ایسے اس کو کٹنا ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ یہ والا یہ نشان ہے اس طریقے سے کٹنا ہے اس کو تو ابھی یہ دیکھیں اس کی کٹنگ ادھر سے آپ نے آدھی انچ اندازے کے مطابق اگر اندازہ نہ بھی لگانا ہو تو اس کو آپ ایسے تھوڑا سا نشان آدھی انچ کا لگا لیں اس کو آدھی پونی انچ اس کو ڈون کرنا ہے زیادہ ڈون نہیں کرنا گو یہ لیڈیز کمیز ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کو ایسے ادھر سے چاروں پیس کو یعنی کہ یہ دو پیس پیک اور فرنٹ دونوں کو ایک جیسا کٹنا ہے ادھر ٹک لگا لیں صحیح ہے یہ سینٹر کا پتا چال جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ یہ بار اس طریقے سے آپ نے اس کو کٹنا ہے ایسا کٹنگ کرنی پڑے ٹھیک ہے اور بعد میں آپ نے اس کا یہ والا ڈیڑھ انچ زیادہ لکھنا ہے کیونکہ بعد میں اگر کٹنگ کرنی پڑے تو پرابلم نہ بڑے اس لیے اس کو ڈیڑھ انچ والا جے بھی نشان لگا لیں یہ دیکھتا ہے یہ نشان لگتا ہے اور ادھر سے اس کو یہ والا نشان لگا لیں ٹھیک ہے یہ بھی نشان مکمل ہو گیا ابھی اس کو ڈوری پٹی لگنی ہے یہ توڑت ایسے یعنی کہ سیدھا اس کو نہیں کٹنا اس کو ادھر سے اتنا چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہ صرف اتنا زیادہ کٹنا ہے وہ اس لیے کہ اس کو ڈوری پٹی لگنی ہے اور جتنا سلائی میں آنا ہے اتنا ہی اس کو کٹنا ہے اس سے زیادہ نہیں کٹنا کیونکہ زیادہ کٹیں گے بعد میں پھر کٹنا پڑے گا یہ نشان ہے اس کو ادھر سے کٹیں گے ادھر سلائی آ جائے گی یہ ڈوری پٹی بھی لگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہے شلٹ کٹنے کا تو انشاءاللہ یہ والا سیادہ بہت عام ہے میری بہنیں بیٹیاں اور باہی دردی لوگ اس کو دیکھیں انشاءاللہ کٹیں گے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں اور آپ اس کو کٹیں اور شلٹ تیار کریں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یہ جو نشان لگایا ہے اس کے اوپر ہی آپ نے کٹنگ کار دینا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر آ جانا ہے ٹھیک ہو گیا اس کا چاک جو رکھنا ہے وہ تیرہ انچ تیار رکھنا ہے سہاد اس کی یہ دیکھیں یہ تیرہ انچ ہے جب اس کو سلائی کرنا ہے آدھی انچ ادھر سے دبا جانا ہے اور آدھی انچ ادھر سے نیچے چلا جانا ہے یہ بالکل ایک جیسا کرکٹ آئے گا اور اس کے بعد اس کو ایسے پلٹی کر لیں اور یہ جو نشان ہے ادھر کہنچی راکھے ایسے اس طریقے سے اس کو آپ نے ایسے یہ کار دینا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر سے کٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے یہ جو نشان لگا جا ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو کار دینا ہے یہ یہ کار دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو لینڈھ کے حسات سے نیچے سے کار دینا ہے یہ بھی کٹ رہی ہے اور ابھی آپ نے ایک ٹک ادھر لگا دینا ہے تاکہ ادھر سے سلائی شروع کرنے کے لئے اور بعد میں ایسے والی فرقی لے لیں اور فرقی لینے کے بعد اس کو ایسے نشان لگا دیں یہ جو نشان لگا ہے اس کے اوپر ہی نشان لگانا ہے اس طریقے یہ نشان لگ گیا اور اس کے بعد آپ دوسری طرف اس کو یہ والی نشان بھی لگا لیں تاکہ سلائی جو ہے دونوں طرف ایک جیسی آئے آگے پیچھے سلائی نہ ہو تو انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک اور سہج ہے وہ بھی بہت زیادہ چالتا ہے تقریباً ستر پسنٹ وہ بھی اسی جیسے یہ سہج چالتا ہے نا اسی طرح وہ بھی ستر پسنٹ کے حساب سے وہ بھی سہج چالتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اس کے بعد ویڈیو بناوں گا وہ لینے کے والی شلٹ ہوگی اور انشاءاللہ وہ بھی اچھے طریقے سے آپ کو میں سمجھاؤں گا تو ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس کے بازو کارتنے کا طریقہ تو یہ دیکھیں اس کا بازو کارتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں یہ دیکھتے ہیں یہ شلٹ کٹ گئی ابھی اس کا بازو کارتنا ہے یہ یہ والا اس کا بازو کا کپڑا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو ایسے فولڈ کر لیں اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھیں ایسے فولڈ کر کے ادھر سے ناب لیں اس کا یارہ انچ مڈا ہے آپ نے اس کو ادھر سے بارہ انچ رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بارہ انچ ہو گیا اس طریقے کے اس حساب سے یہ دیکھیں یہ بارہ انچ آپ نے رکھنا ہے اور اس کی جو لینٹھا ہے وہ ہے اکیس انچ ٹھیک ہے ادھر سے آپ نے ادھر سے بائیس انچ رکھ لیں یہ والا یہ نشان لگا لیں یہ دیکھیں یہ یہ ایسے سیدھا نشان لگا لیں یہ والا اور آگے سے اس کی مولی جو ہے وہ رکھنی ہے چینج آپ نے ادھر چینج پہ یہ والا نشان لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے پہلے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اس اس طریقے کے ساتھ یہ کٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے ناپنا اس کو یہ یارہ انچ ہے آپ نے ادھر یارہ انچ پہ یہ نشان لگا دینا ہے اور بعد میں آپ نے ایسی والی چپٹی لے لینی ہے تو چپٹی لینے کے بعد آپ نے اس کو ایسے تھوڑا سا نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے بھی آپ کر لیں اس کا یہ ساڑھے نو انچ ہے یہ کم ہے یہ صحیح نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں یہ والا لے لیں ایسے چپٹی لے لیں یہ صحیح آئے گا یہ دیکھیں ابھی ادھر سے تقریباً داس انچ ہے اور یہ ابھی نو انچ تیار آجے گا دلکل صحیح آئے گا یہ دیکھیں بعد میں آپ نے ادھر بھی نشان لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے اور ادھر ہے تھوڑا زیادہ کاٹنا ہے اس کو بھی ڈوری پٹی لگ رہی ہے اس لیے ایسے یہ بھی اسی حساب سے ایک انچ اس کا بھی دبا چھوڑ دینا ہے اس کو کاٹنے کی یہ طریقہ ابھی یہ نیچے والا جوڑ ہے ابھی اس کو یہ پیس بھی لگانا ہے اور وہ یہ دیکھیں یہ پیس ابھی کم پڑ رہا ہے یہ پیس صحیح نہیں ہے یہ ابھی یہ دیکھ لیں یہ دوسرا پیس لگا لیں اس اس طریقے سے ایسے اس کو نیچے رکھ لیں اس طریقے سے جو جو اینڈ ڈالنا ہے اور یہ والا پیس ہے انشاءاللہ پورا آئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو ادھر سے کار دینا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ادھر سے یہ ایسے کٹ گیا ہے اور ابھی ادھر آپ نے یہ ٹکل لگا دینا ہے اور اس کے بعد ادھر سے آپ نے اس کو یہ فرنٹ جو ہے اس کو اس حساب سے کٹنا ہے تاکہ صحیح طریقے سے بعد میں بیٹھ بھی جائے یہ دیکھیں یہ والا ہے یہ ٹھیک ہے ادھر ہلکا سا ٹکل لگا لیں یہ بیکا اور یہ فرنٹ ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی آپ یہ ٹکل لگا لیں ایسے اور ادھر یہ والا نشان ہے جیسے کمیز کو لگایا تھا اسی طریقے کے ساتھ یہ والا نشان بھی آپ لگا لیں یہ والا نشان کا یہ فیدہ ہے کہ اس میں سلائی جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی دونوں طرف ایک جیسی سلائی آتی ہے اور صحیح شلٹ کی فٹنگ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے یہ بھی نشان لگ گیا جب نشان نہیں لگائیں گے اندازے کے مطابق سلائی لگیں گے کبیدر 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 تھوڑا بہتا فرق لازمی آئے گا اس لیے یہ نشان لگانا بہت ضروری ہے اور نشان کے بغیر کپلے میں سلائی کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ اندازہ آدمی وہی کرتا ہے جس کا بہت زیادہ تجربہ ہو الحمدللہ ہمارا تو تجربہ ہے ہم نشان نہ بھی لگائیں تو ہم سلائی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی نشان لگانا ضروری ہے تاکہ اگر کسی کو نہیں پتا چالتا تو وہ پھر نشان کے اوپر سلائی لگا سکتا ہے اس لیے یہ نشان ضروری ہے تو یہ تھی تمیج کی مکمل کٹنگ تو میرے چینل کو سکسرائیب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے میری طرف سے سب بہنبانیوں کو اسلام علیکم اللہ حافظ